السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونحمد ونصلی على رسول کریم اما بعد فاود باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بہت سارے بھائی و بینوں نے جو فرمایا خصوصاً بیرون ملک والوں نے کہ نزلہ ہے زکاں میں انفلوینزا ہے اور وائرل انفیکشن ہے اور حلق کے مسائل ہیں تو سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ سارے ایک ہی گروپ کے مسائل ہیں ٹھیک ہے دوسرا کوئی گروپ سیرے سے ہے نہیں اب وہ آپ کو نزلہ ہے آپ کو زکاں میں آپ کو حلق کے مسائل ہیں آپ کو وائرل انفیکشن ہے ٹھیک ہے نا تھراؤٹ پرابلم ہے تو ان تمام باتوں میں بہت آسان ترین بات کرتا ہوں آسان ترین نسخہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کا بھلا ہو جائے ٹھیک ہے اور ان کا بھی بھلا ہو جائے جو بیرون ملک رہتے ہیں خاص کر اور ان کا بھی بھلا ہو جائے جو علاج کے متحمل نہیں ہوتے بھلا سب کونے چاہیے ان تمام صورتوں میں نزلہ ہے زکام ہے انفلونزا ہے وائرل ہے وائرل انفیکشن ہے ٹھیک ہے وہ اور حلق کے مسائل ہیں ٹھیک ہے اس میں بخار شامل نہیں ہے ٹھیک ہے ان تمام مسائل کے حلقی صورت میں جب بھی ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ایک بات تو یہ کہ اگر آپ کے پاس مولیٹھی پی سیوی ہو ٹھیک ہے تو اس کی ایک چھٹکی دن میں تین دفعہ موں میں رکھیں کافی دیر اس کو گھوماتے رہیں چوستے رہیں گھوماتے رہیں چوستے رہیں نگل لیں دس منٹ تک پانی نہیں پینا ہے ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ آپ کا سول ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ جناب علی دوسرا ایک طریقہ کیونکہ مولیٹھی ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو جہاں دستیاب ہے بہت اچھی بات ہے جیسے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سعودی عرب دبائی یہاں تو بہ آسانی دستیاب ہے ان کے علاوہ اکثر اوقات مولیٹھی کا حصول مشکل ہو جاتا ہے تو پھر وہاں کیا کریں گا دارچینی پاورڈر دارچینی پاورڈر آپ کے گھر میں ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے لازمی ہوتا ہے ہر حال میں ہوتا ہے ہوتا ہی ہوتا ہے دارچینی پاورڈر تھوڑی مقدار میں چاہے گے کارٹر چمت سے بھی کم موں میں رکھیں اس کو بھی مولیٹھی کی طرح کافی دیر گھوماتے رہیں گھوماتے رہیں چوستے رہیں ان نگل لیں دس منٹ تک پانی نہیں پینا ہے بس ہو گیا آسان کا دو طریقے بتا دیئے دونوں آسان ترین ہیں دونوں میں سے جو آپ کو سمجھ مائے وہ کر لیجئے گا اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ شرط کیا ہے نزلہ زکام وائرل انفیکشن حلق کی بیماریاں حلق کی تکالیف حلق کا دھرت ان تمام مسئلے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ دو ہے تھنڈا پانی اور کھٹی چیزیں ٹھیک ہے کھٹی چیزوں میں تمام کولڈ ڈرنکس بھی شامل ہیں ٹھیک ہے جو کھٹی ہوتی ہیں صحیح ہے اور جیوسز بھی شامل ہیں اس میں بھی سیٹرک ایسیڈ ہوتا ہے سیٹرک ایسیڈ کے بغیر کوئی جیوس اپنی زندگی قائم نہیں رکھ پاتا جو پیک جیوس ہوتا ہے وہ سیٹرک ایسیڈ ہوتا ہے لہذا کوشش کیجئے کہ بزاری ڈبے کے جیوس آپ نے نہیں پینا ہے ٹھیک ہے جی تو کھٹی چیزیں اور تھنڈا پانی دو چیزیں آپ نے بند کر دینی ہے یہ دو چیزیں حرام کر دینی ہے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ نزلہ زکام اور انفلوینزا وائرل انفیکشن کی صورت میں ایک کام چھوٹا سا اور کر لیجئے تاکہ آپ رات کو سویں اور صبح آپ بولیں کہ بھئی میں ٹھیک ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا ایک تو ملٹھی ہے داچینی میں سے جس کا آپ کو دستیاب ہو گیا وہ آپ نے کافی دیر اس کا پاودر ایک چھوٹکی چوسا اور نگل لیا ٹھیک ہے جی دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آلیوائل زہتون کا تیل آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ تو ایک ایک کترہ رات کو لیٹ کے بیٹھ کے نہیں لیٹ کے رات کو ایک ایک کترہ ناک میں ڈال لیں ایک کترہ انگلی میں لیا اور گھما دیا وہ باڈی کے ٹمپریچر سے وہ خود ہی پیگل کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اسی طرح پانچ دس کترے گلے کے اوپر بھی مالش کرنی ہیں آپ نے ٹھیک ہے بس یہ اتنے آسان ترین کام ہیں آپ کا نزلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آپ کا ذکام ختم ہو جائے گا وارل انفیکشن ختم ہو جائے گا اور آپ کے علاقے میں ڈیزرٹ ہو کہیں سہرہ ہے یا ریت کامبار بہت زیادہ ہے جیسے چولستان بارڈر ہے اور دیگر وغیرہ تو کوشش کریں باہر نکلیں تو ماسک ضرور لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ یہ انتہائی باری ضرورات ہوتے ہیں یہ آپ کی ناک میں داخل ہو کے آپ کی غیشہ مخاطی کو آپ کی لیئرز کو یہ ڈیمج کرتے ہیں اور نتیجے محساسیت بڑھ جاتی ہے اور پھر نزلہ زکام جو ہے انفلینزا ختم ہونے میں ٹائم لیتا ہے ٹھیک ہے تو جس ایریا میں ڈسٹنگ ہو کسی بھی قسم کی وہاں جانے سے پہلے ماسک آپ نے ضرور لگانا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے ہم نہیں ہے پھر سکون سے رہیے ٹھیک ہے آسان ترین بات آسان ترین علاج وجہ بھی بتا دیا علاج بھی بتا دیا عمل کیجئے گا انشاءاللہ بہت سستے میں جھوٹ جائیں گے فیدے میں رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے خود بھی عمل کیجئے دوسروں کو بھی بتائیے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹھیک ہے جی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی